بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے پورے کے پورے سیاسی نظام کی نظریں نومبر کے اواخر میں ہونے والی اہم ترین تائناتی پر ہیں لیکن اب اس ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس وقت کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے ایک جانب تو امت مسلمہ کی واحد ایٹمی طاقت ہیں وہی دوسری جانب جو پاکستان کی جو اسٹریٹیجیک لوکیشن ہے پاکستان جس مقام پر واقع ہے وہ پاکستان کو بہت اہم بنا دیتا ہے اور پاکستان کے اندر ایک ریالٹی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی ملٹری کا ملکی امور کے اندر اسر الرسوخ اور پالیسی میکنگ جو ہے اس کے اندر پاکستان کی ملٹری کا جو شیئر ہے اگر اس طرح سے کہا جائے تو کتنا انفلویس ہیں تو اس کی بنیاد پر بہت سے ممالک انہیں اسی حساب سے دیکھتے ہیں اب جس طرح سے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں یا برادر ممالک ہیں وہ بڑی کلوز کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای بالخصوص یہ دونوں ممالک پھر چائنہ جو ہے وہ بڑی کلوز کوارڈینیشن رکھتا ہے پاکستان کی ملٹری کے ساتھ بھی ملٹری چیف کے ساتھ بھی یہاں تک کہ افغانستان کے مشن کو لے کر دیگر ایشوز کو لے کر یو اے سے بھی بڑی گہری نظر ہماری ملٹری پر رکھتا ہے اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ فیکٹرز ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اب آپ نے بیک ڈراب کے طور پر سمجھ لینی ہے وہ چیزیں کیا ہیں وہ معاملہ کیا ہے وہ ماجرہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو برطانیہ کے دورے کی دعوت دی گئی سرکاری دورہ تھا اور اس دورے میں آرمی چیف کو یہ عزاز دیا گیا وہ پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے اس وقت چونکہ ملکہ زندہ تھی ان کی نمائندگی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر مہمان خصوصی کے طور پر جنرل باجوا کو بلائیا گیا سعودی عرب کو دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے انہیں بلائیا خصوصی دورہ ہوا اور انہیں اہم ترین ایوارڈ سے نوازا گیا اسی طرح متحدہ عرب امرات میں بھی آرمی چیف کو ایوارڈ دیا گیا اس سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف جو تھے انہیں بھی اس طرح کے عزازات سے نوازا گیا اس کے بعد ایون ایک اہم ترین پوسٹ ان کے لیے کریئٹ کی گئی اور جو ایک مسلم اتحاد کی فوج ہے اس کی سربراہی جنرل راہیل شریف کو سونپی گئی سعودی عرب کے اندر ہیڈکوارٹر ہیں جس کے اب یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور اب جنرل کمر جاوید باجوا اس وقت امریکہ کے دورے پر موجود ہیں اب کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا ہے یہاں پر جو خبر آ رہی ہے اس پر بھی ہم آتے ہیں اور اس کے لیے کچھ گراؤنڈ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے جنرل کمر جاوید باجوا کا پانچ روزہ دورہ امریکہ اس وقت جاری اور ساری ہے اور اس دورے کو کچھ لوگ الویدائی دورہ کہہ رہی ہیں فیئر ویل ٹور کہہ رہی ہیں لیکن مراد سعید خان ہیں صحافی ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نارملی فیئر ویل کے جو ٹور کا دورہ ہوتا ہے جو دورے ہوتے ہیں وہ اتنے طویل نہیں ہوتے تو یہ ایک بات کی گئی ہے البتہ اہم ترین ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے جو خبر ہمیں پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے دورے کے بعد ان کی جو الویدائی ملاقاتیں ہیں مختلف کورس کے اندر مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ایک پورا ٹرائڈیشن ہے اس ٹرائڈیشن کی ڈیٹیل میں میں چلا گیا تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی جب بھی کوئی آرمی چیف جاتا ہے اپنا ٹینیور مکمل کرتا ہے تو اس طرح کے ایونٹس شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ اسے فیئر ویل ایونٹس کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے تو جنرل کمر جاوید باجوا کے جو ایونٹس ہیں وہ اس ٹائم پر شروع ہونے ہیں اور اس کا ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگلے آرمی چیف کے نام پر بحث کا آغاز آل لیڈی ہو چکا ہے نام سامنے آ چکے ہیں اس پر کچھ لوگوں کے کچھ ناموں پر ریزرویشن بھی ہیں اپوزیشن جماعتیں جنرل فیض کے خلاف بات کرتی ہیں باقی بھی کچھ چیزیں ادھر ہو رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہیں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت عمران خان نے بھی ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ چوروں کا ٹولہ ایک مفرور اشتہاری کی مشابرت سے اس طرح کا کام کرے گا تو ہم اسے کس طرح سے قبول کر لیں اور اس پر کنسینسز بلڈ اپ ہو جائے یا پھر جو منڈیٹ لے کر کوئی بھی آئے خان صاحب نے یا تو یہ فارمولہ دے دیا کہ موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہ لیں لیکن اس وقت تک کانٹینیو کریں کیونکہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی ڈیفر کر دی جائے موخر کر دی جائے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ صحافیوں کی طرف سے کچھ دعوے سامنے آئے ہیں اور یہ بات پہلے بھی شہباز شریف گروپ کے بہت سے صحافی کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف ایکسٹینشن دینا چاہیں گے شہباز شریف منت ترلا کر کے بھی ایکسٹینشن دینا چاہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ خان صاحب نے ایک ایسا پتہ پھینکا کامران شو کے اندر جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو چکے ہیں یہاں تک خبر نون لیگ کے اپنے کیمپ میں سے آئیں کہ شہباز شریف کا اپنا فارمولہ ہے ایکسٹینشن کا زرداری صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں عزاز سید ہیں اور دیگر ایسے صحافی ہیں جو کہ اس وقت نون لیگ کے بھی بہت قریب ہیں اور بہت سی خبریں بریک کرتے رہتے ہیں امریکہ سعودی عرب اور دیگر جو اہم ترین ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ چلے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ جو آئین و قانون میں گنجائش ہے اس کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ ایکسٹینشن لینے امریکہ کی جو وجہ انہوں نے بتائی اس کے مطابق ان کے ڈپلومیٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں کوٹ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوورال ایک مزاج پایا جا رہا ہے کہ رسک نہیں لیا جا سکتا اور مذہبی انتشار کی طرف یہ چیزیں نہ چلی جائیں کوئی نئی پالیسی نہ آ جائے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے تو یہ بڑا کروشل ٹائم ہے اس میں جو پالیسی ہے اور آئیڈیالوجی ہے اس کا تسلسل ہونا چاہیے یہ خبر انہوں نے دی ہے البتہ اس وقت جو خبر ہم تک پہنچی ہے اور کامران خان نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ فیلحال ابھی تک جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ کوئی پرپوزل آفر یا ریکویسٹ کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے کہ وہ اپنی ایکسٹینڈیڈ ٹرم کی طرف جائیں یعنی تین سال پہلے وہ آرمی چیف بنیں پھر تین سال کے لیے وہ ری اپوائنٹ ہوئے تو اب وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن اس میں جو خبر کامران خان نے دی ہے ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق اگلے مہینے شہباز شریف نواز شریف اور زرداری ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ اگلے آرمی چیف کی تائناتی وہ کریں گے یعنی اس بات پر اس وقت تک کا ایگریمنٹ ہے اب اگر عمران خان اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں عمران خان نے جو اکتوبر کے مہینے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ ڈیسائسیو وقت ہوگا اب ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے ناو اور نیور یا پھر ڈو اور ڈائی کی سیچویشن ہے اور اگر نگران سیٹ اپ آتا ہے تو پھر چیزیں تو اور ہو جائیں گی نگران سیٹ اپ تو اتنا بڑا ڈیسیئر نہیں لے سکے گا حکومت اس وقت گھر جانے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے یہ ساگڈار کی واپسی ایک بلکل ریمیوڈ ایفرٹ کے ساتھ ایکنومک پولیسی کا لانچ ہونا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں خان صاحب کے خلاف قانونی کاروائی کا بھی کہہ دیا گیا ہے تو یہ تمام تر چیزیں اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں تو اب آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے اگر ان ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو بہت امپورٹنٹ اور ڈیسائسیو مومنٹ اور وقت ہونے جا رہا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا